زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکال لے اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لیے تو بھی تمہارے رزق کے لیے یہ ساری نمتیں تمہیں دی ہیں اب فلا تجعلو للہ اندادا اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وانتم تعلمو اور تم جانتے بھی ہو تمہیں خبر بھی تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دائے بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو پر تمہیں پتہ ہو تو ہے ناں کے عبادت اللہ کی کرنی ہے تمہیں اس کی خبر ہے فرمایا اس رب کی دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے اس نے میرے ساتھ نیکی کی کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا جھکا کے رکھے گا تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو پھل کو کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر تو میری بارگاہ میں جھک جا بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نشہ کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے ہیں اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے بھیک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشے ہیں یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے گاب شب کا بھی ایک نشہ ہے دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بہت لوگوں کو نید نہیں آتی یہ گیبت کا چولی کا بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیق مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیق مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آگئے اس نے شادی کر لی اب اس کو عادت تھی بھیق مانگ کے کھانے کی تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹا فٹنا روٹی لے کے آیا کرو میں دو تین دفعہ مانگوں تو پھر لائے کرو کیونکہ ایک نشہ ہے نا تو میں مانگوں دو چار دفعہ تو پھر ہے تو انسان اوہ سارے نشہ کرتا ہے یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشہ ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نہ سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزہدار ہیں بڑے وزہدار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشہوں کا شکار ہیں یہ سارے نشہ ہیں جو ہم نے پال لیے ہمارے صوفیاء ہمارے بھزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو اگر سارے نشہوں سے بجنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو سجدے کا نشہ شروع کرو یہ نا اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی اب بات کو سمجھیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین اتار تھے بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اگر صویرے اٹھ کے روتا نہیں اگر تحجد نہیں پڑتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی پھر اس کو کوئی چیز نصیب جب تک آپ صویرے نہیں اٹھتے آپ اللہ اللہ نہیں کرتے آپ کو نوافل کا چسکہ نہیں عبادت کا مزہ نہیں فرمائے امیری عبادت کرو یہ شوق پیدا کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے نشے ہیں مختلف نشے ہیں بڑا عجیب رنگ ہیں محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب بڑے الکابات اوخو بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا اتنے بڑے لکب ہیں اس کے لیکن وہ سادس عمر کے دھائی گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑی وہ نکل گیا میں حلقے سے سجدے کی اوہ اتنا بڑا عشق رسول نات کا اوہ اوہ کیا بات اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر بہت بڑا مبلغ اور بچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گار حرامے بیٹھتے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے گار حرامے کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمایا ہے میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے سجدے کا ذوق شعبدالعزیز دباغ رحمتاللہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا حجد گزار ہو جاؤ تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی حضور کیوں فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وسوس آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو رازی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ جب سجدے کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے آپ جب سجدے کی کیفیت دیکھیں زبان بھی یہاں ہے آنک بھی اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے آپ وہ کبھی پیچھ جائیں تو دہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا ناک سے نکیریں نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہا مالک مجھے کس نے کہا نہیں پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری اکل سجدے میں اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ اللہ میں بست ہوں تو آلہ ہے اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے آلہ اتن اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے قصرت عبادت نوافل جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلح باد ہوتا ہے سلاح الدین یوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا اسانیوں کا تو سلاح الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلاح لے کے آرہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسلح بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسلح والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہمیں تو ملتا ہے سارے کچھ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویز لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے سلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نہ اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لئے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلح بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے سکھی بندہ تو کعوے جا کے نہیں روتا دکھی تھے یہ تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ کر اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاح الدین کیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لئے تو نہیں لڑ رہا اللہ کو میں کوئی کوئی قبضوں کے لئے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لئے لڑ رہا ہوں مجھے بے آبروں نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح الدین یوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صویرے سلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آرہت ہے نا حسنا لے کے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو تمہیں مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بہری بیڑوں کو میرے بھائی ٹھیک ہو گیا میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لئے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی حضور نے ہمیں بتلایا ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا ہم نے تو جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر اللہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ ہے اور نگد اپنا دام ہوئی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نگد و نگد ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر تو نگد اپنا دام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے اس کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائیں قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر لیکن ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتہ ڈاکٹر بان جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے ابا کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوگی ہم یہ زوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا زوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم زوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا